السلام علیکم پاکستان جیسا کہ آج عوریبل چیپ جسٹس نے الیکشن کمیشن سے سوالات اور جوابات کیے تھے اور آج کے دن تمام لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ آج جو ہے وہ فیصلہ جو ہے محفوظ ہو جائے گا لیکن ایک دن کے بعد جو ہے ہونے ہیں اور یقین جانئے میں اس بات کا آپ کو بتاؤں کہ اڈیالا جیل میں بیٹھے عمران کان جو کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے اس کو پہلے دن سے یقین تھا یقین ہے کہ یہ سیٹے کسی اور کو نہیں مل سکتی یہ پاکستان تحریک انشاءاللہ آپ میری بات کو محفوظ کر لیں کہ یہ سیٹے پاکستان تحریک انصاف کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور انشاءاللہ اس سپریم کورٹ سے اس وقت جو سب سے لاجر بینچ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملیں گی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عمران خان انصاف کی بات کرتے ہیں قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو اور ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ جب فیصلہ آئے تو اس فیصلے پہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہی انصاف ہے عمران خان دنبوت پاکستان پائندہ بات فیصلہ بہت ہی غلط فیصلہ اور اس کی وجہ سے آج جو ووٹر کا جو رائٹ ہے وہ متاثر ہوا اس کے رائٹ کو اس سے چھینہ گیا آپ پرسیڈنگز دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات گھوم کے ادھر ہی جاتی ہے کیونکہ بلے کا نشان اس لیے ہم امید کرتے ہیں اور استعداد کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی انتخابی نشان کو بحال کیا جائے یہ ووٹر کا بھی حق ہے اور ان تمام کینڈیڈیٹس کا جن کے لیے ووٹ دیئے عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ دیئے اور عوام نے تمام تر پابندیوں کے باوجود بڑی میند کر کے ہر ایک مختلف کینڈیڈیٹ کے مختلف نشان کو جان کر ذہن نشین کر کر پولنگ بوث کا رخ کیا انٹرنیٹ بھی بند تھا موبائل فون بھی بند تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنی منشاہ کا بھرپور اظہار کیا اور اس کے بعد بھی اگر اس کو اس کے مقصود نمائندگی اقلیتوں کی اور عورتوں کی نہیں ملتی تو یہ بڑی زیادتی ہے اب تک کی پروسیڈنگ سے یہی لگ رہا ہے کہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی یہ یوگا اور تیسرا کوئی چیز آپشن ہے نہیں اور یہی حق بنتا ہے عمران خان کے جو نامزد کردہ کینڈیٹس ہیں دوسری التجا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات پہلے بھی کی تھی اور بارہا دفعہ وہ یہ بات اپنے وکیلوں سے بھی کرتے ہیں کہ اس چیز کو سپریم کورڈا پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے ڈائریکٹ بھی یہ بات کی جب نیب ایمینڈمنٹس کے ایک کیس میں وہ ویڈیو کال سے اپیر ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا ان کی جو پٹیشن ہے آٹھ فروری کے الیکشن یہ ساری چیزیں دیکھیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کیا ہوا کس طرح سے نشان گیا اس کے بعد پارٹی کو جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے ان کو جو مشکلات ہوئیں جو جو ہوا وہ سارا اور عوام کے منڈیٹ پر جو ڈاکے ڈالا گیا ہے جو فارم فوٹی سیون اور یہ ساری جو کہانی اور اب یہ مقصود نشط یہ ساری چیزیں ہیں جمہوریت تو فری ان فیر الیکشن میں ہوتی ہیں تو اس کے متعلق عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن ہے جو کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ جلد از جلد لگائی جائے تاکہ ووٹر کے حقوق کی جو ہے اس کو تحفظ فرام کیا جائے آخر میں ایک لائنگ بولوں گا کہ یہ سارا کیس بیسیکلی ایک نکتے پر ختم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ووٹر کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کونسٹیٹیوشن بھی یہ بات کرتا ہے اور ہمارے ہاں الیکشن اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم چوائس دیں ورنہ بیلٹ پیپر پر ایک ہی کینڈیڈیٹ کا نام ہو شباز شریف شباز شریف شباز شریف ایک ہی نام ہو کہ بھائی اسی کو ووٹ ڈالنا ہے لیکن باقی نام تھے باقی نشان تھے تو ووٹر سے پوچھا گیا بھائی کس کو ووٹ دینا ہے تو جب اس نے بتا دیا کہ میں نے جی اس کو ووٹ دینا ہے تو پھر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے یہ ہی الیکشن کا پرفوز ہوتا ہے بہت بہت شکریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کیس کی پٹیشنر ہونے کی حیثیت سے پاکستان طریقہ انصاف ومن ونگ کی پریزیڈنڈ ہونے کی حیثیت سے اور پاکستان کی ایک شہری جس نے جارنل الیکشن کنٹیسٹ کیا نیشنل اساملی کا حلقہ ان میں ایک سو چیاسٹ سے اور ریزارف سیٹ کے لیے جس نے جاں کے لیسٹے سبمٹ کرائی میں آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتی ہوں آج کی ہیرنگ کے حساب سے الیکشن کمیشن نے بلیٹنٹلی سپریم کورٹ میں ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے بہت سارے میں کہوں گی کہ غلط بیانی کی ہے حقائق اس سے بلکل برعکس ہے پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی پہ بہت ہسی آ رہی تھی ان کو آپ سب نے انہی کیمراز میں دیکھا تھا جن نظریاتی چار گھنٹے کے لیے نظریات سمیت خائب ہو گئے اور جب وہ واپس آئے تو اغواب بیان جو ہوا تھا تو پھر اس کی اگلی اپیسوڈز ہیں وہ اب آپ ہی دکھائیں گے آپ کو پتہ ہوگا میرا خیال ہے آج کیمراز میں جب آپ میری بات یہ سنائیں میڈیا کے خروج جب آج ان ساری چیزوں کو بتائیں تو خبروں میں وہ پریس کانفرنس بھی ضرور دکھائیے گا جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے کروائی گئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان ہم نے تیرہ جنوری کی شام کو جو نوٹیفیکشن نکالا تھا وہ ابھی ضرور پریس چلائیں یہ کام آپ نے آج لازمی کرنا ہے تاکہ یاد دہانی ہو کہ اس ملک میں الیکشن ہوا تو کیسے ہوا اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر مانگا تھا ہم نے صرف الیکشن نہیں مانگا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سرکار کی مشینری کے نگرانی میں الیکشن کے نام پہ استحصال کیا جائے بوٹر سے اس کے بوٹ کا رائٹ چھین لیا جائے کینڈی ڈیٹ سے اس کا نشان چھین لیا جائے اس سے پولٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا جائے میں یہ بتاتی چلوں کہ بطور پاکستان تحریک انصاف ہم نے بالکل جو کٹ آف دیٹ الیکشن کمیشن نے دی تھی اس سے پہلے اپنی ریزارو لسٹیں جمع کرائی تھی اور ہم نے اپنے سب نے جتنی خواتین کھڑی ہیں انہوں نے اپنے پیپرز بطور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈی ڈیٹ کے جمع کرائی ہیں ہمیں الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کی ڈیٹ نہیں دی ہمیں الیکشن کمیشن نے ریفیوز کیا اس ٹائم پہ کیا جب ابھی بلہ چھینہ بھی نہیں گیا تھا جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان رینسٹیٹ کر دیا تب بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ہمیں اس وقت بھی سکروٹنی کے رائٹ نہیں دیا ہم نے الیکشن کمیشن اوپاکستان میں میرے بہاف پہ ویمن ونگ کی طرف سے ہم نے اپلیکشن فائل کیا ججز پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اپلیکشن آئی تو وہ بھاگنے کی کوشش ہو رہی تھی تو میں بتاتی چلوں کہ یہ ان ریکارڈ ہے اور ہم نے وہ ریکارڈ اندر جمع کرائے ہیں چوبیس دسمبر کو ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکشن فائل کی جس کی ڈائری نمبر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے لہور ہائی کورٹ میں انسان فائل کی ہے آلیا حمزہ نے بھی پٹیشن فائل کی ہے میں نے پٹیشن فائل کی ہے ہماری جنرل سیکری模ate انہوں نے پٹیشن فائل کی بهتوار سٹیک ہوڈڈرز اور ہماری جو پنجاب کیMelسٹ کی سٹیک ہولڈرز تھی انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی ہے ہم نے سندھج میں بھی креп Take-A safest بھی possible reject ہم نے مکمل due diligence کی ہے اور ہمیں آگے سے پھر بتایا کیا گیا آج ایک honorable chief جسٹس صاحب ایک بالڈیٹ ہے کیا کسی پارٹی کا جو حق ہوتا ہے بطور پولٹیکل پارٹی کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں جسٹس منیب صاحب نے پوچھا کہ کیا ایسی پارٹی جس سے سمبل لے لیا جائے اس کے کینڈیڈیٹس دوسرے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتے بطور وہ پی ٹی آئے جس کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں نہیں دیا کیونکہ وہ یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کی اپنے نوٹیفیکیشنز ہیں دو فروری کا نوٹیفیکیشن تیرہ جنوری کی شام کو دیا واہ نوٹیفیکیشنز